بسم اللہ الرحمن الرحیم حبثوتواللہ آپ کے ایک نابینہ صحابی تھے اور وہ آپ سے آیات پوچھتے تھے ایک دفعہ مجلس میں مشرقین بیٹے تھے اور ایمان کی ضروری باتیں ہو رہی تھی اور وہ صحابی نابینہ حبداللہ ابن ام مکتوم کہلاتے ہیں اکثر ازان دیتے تھے جو بلال نہ ہوتے یا بلال تاجد کی اور وہ فجر کی یا کبھی برقص ہو جاتا ہے یہ معزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن چونکہ نظر نہیں آتا تھا تو بعض اوقات مجلس کو دیکھتے نہیں تھے شروع ہو جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ نہ دوار گزرا اور آپ کے چہرے مبارک پر کچھ شکن آئے کچھ افسردگی کے آثار آئے جب اس سے محسوس ہوا تو وہ خاموشی سے چلا گیا اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبی نازل فرمائی کہ یہ قیمتی آدمی ہے یہ بن چکا ہے اور وہ مشرقین پر محنت احتمال کے درجے میں ہے والیقین لا يترکو الا بمثلی احتمال کے لیے یقین نہ چھوڑا جائے اس میں تعیید ہے اس جماعت کا جو مسلمانوں پر محنت کر دے کہ مسجد آؤ ایمان بناؤ مسجد آباد کرو سنت کب کے مطابق زندگی گزارو لوگ انہیں کہتے ہیں کہ تم باہر جاؤ کفار کو تبلیغ کرو یہ تبلیغ مسلمانوں میں کہاں سے آئی یہ ان لوگوں کی غفلت ہے جو اعتراض کرتے ہیں قرآن کہتا ہے اپنوں پر محنت کرنا پرائے پر محنت کرنے سے زیادہ اچھا ہے اس کو کہتے ہیں تصادم الاصول اصول کا ٹکرانا آپ اس طرح سوچتے تھے کہ میرے صحابی وہ تو میرے ہے اور وہ تو ایمان لا چکے ہیں صرف اعمال کی باتیں اور اعمال بات کی چیزیں یہ ایک اصول تھا جو پیغمبر کے سامنے تھا اکتالہ نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ایک اور اصول سامنے آیا اور وہ اصول یہ ہے کہ کفار پر محنت فائدہ دے یا نہیں یہ پتہ نہیں شلا ہے لیکن مسلمان پر محنت یقیناً فائدہ ہے تو یقین کو احتمال کے لیے نہ چھوڑا جائے